غلط لشکر میں بھی کھڑ سکتے ہیں مہدی دو ہیں تو وہ ایک تو شیعوں کے ہیں اور ایک تو ہے وہ سنیوں کے ہیں تو لیکن شیعہ ہو یا سنی ہو مہدی جو بھی ہیں کانسپٹ ایک ہی ملتا ہے دونوں میں کہ وہ جو رکن یمانی کے درمیان بیحت لیں گے اور ان کا ظہور مکرمہ سے ہی ہونا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کا ظہور کہیں کہیں اور سے ہونا ہے ہونا تو ایک ہی جگہ سے تو متفق کم سے کم اس بات پر تو ہویا جا سکتا اور ہونا دونوں ہی کے اندر مہدی نہیں ہے امام مہدی نہیں ہونا ہے تو پھر ہم اس بات پر کیوں نہ اتفاق کریں کہیں ایسا نہ کہ کل کو مہدی ان میں سے نکل آئے یا آپ میں سے نکل آئے یا کسی اور میں سے نکل آئے تو ان لوگ بہک جائیں کہ نہیں چیز یہ تو ہمارے والے نہیں ہیں ہمارے والے تو دوسری جگہ سے نکل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کونسپٹ سے ملتے ہوئے ہیں السلام علیکم دریائے فرات اور دریائے دجلہ سے متعلق خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئی ہیں اور عراق اور شام کے جو نیوز چینلز ہیں یا نیوز ان کے اخبارات وغیرہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بیان بتایا ہے کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ میں جو پانی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور ان کے جو ٹیم وغیرہ جو ان کے دریائے کو جو لیول دیکھنے والے جو ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ساڑھے چار میٹر تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے دیم کی جو ستح ہے وہ ساڑھے چار میٹر تک نیچے جو چلی گئی ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر پانی کا مسلسل کمی جو ہے اس نے لوگوں کو وہاں پر جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے اس کو پانی کی کمی کی وجہ سے دریائے کا رکھتی اور دریائے تک پہنچ کر انہوں نے وہاں پر ویڈیوز بھی بنائی سوشل میڈیا جو وائرل ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز میں آپ سکرین پر دیکھ بھی رہوں گے ان ویڈیوز کے اندر ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ دریائے میں جو ہے وہ چل رہے ہیں یعنی پانی جو ہے وہ ان کے ٹکنوں تک ہے اور پانی کچھ جگہوں پر جو ہے وہ بلکل خوشت سالی ہو چکے پانی بلکل بھی وہاں پر موجود نہیں ہے اچھا یہ پانی جو ان کے جو ڈیم وغیرہ کے جو ادارے ہیں اور ان کے جو ڈیریکٹرز وغیرہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پانی جو اتنا کم ہو گیا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو پانی وہ شام کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے ہمارا پانی جو ہے وہ روک لیا ہے ترکی نے وہاں پر دریہ کا جو دریہ دیکھیں یہ جتنا بہتا ہے وہ بہتا ہے ترکی سے ہوتا ہوا نکلتا ہے اور یہ آتا ہے پھر ایران میں داخل ہوتا ہے اور شام میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے جا کر پھر ایراک میں جمع ہوتا ہے اور ایراک کے ذریعے پھر ہوتا ہوا یہ جا کر سمندر میں گرتا ہے تو اب ان کا کہنا یہ ہے ان کے جو ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ترکی نے وہاں پر ڈیم بنا دی ہیں بہت سے علاقوں میں دریا کے ساتھ ہی جس کی وجہ سے جو پانی ہمارا اس طرف آتا تھا وہ سارا پانی ترکی روک رہا ہے اور ہمارے پاس اب جو ہے وہ پانی کا شارٹ فال ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر ہی بات ہے ترکی کے پاس خود پانی کا شارٹ فال ہو رہا ہے اچھا ایراک والی جو گورنمنٹ ہے ایراک نے جو ہے وہ یہی دعویٰ کیا ہے ایران کے ساتھ کے ایران نے جو ہے ڈیم بنا لی ہیں اور ایران نے جو ہے ہمارا پانی روکا ہے تو ایران نے اس پر ان سے کہا ہے ایراک والوں سے کہ بھائی ہمارا ہم نے آپ کا پانی نہیں روکا کیونکہ ہمارے پاس تو خود پانی کی شارٹیج ہے ہمارے پاس خود پانی موجود نہیں ہے اگر ہوتا تو ہم آپ کے لئے چھوڑ دیتے تو پانی تو ادھر بھی موجود نہیں ہے اب پانی ایک تو گلیشئر وغیرہ کی طرف سے دو سورسز ہیں کہ گلیشئر سے آئی یا بارشوں کے ذریعے آئے تو پانی اس کا مطلب ہے کہ پیشے سے ہی جو ہے وہ کم آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آہ بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے اپنے جگہوں پر ڈیم بنا لی ہے جس کی وجہ سے دریا فرات اور یہ آہ خوشک ہو رہا ہے مگر مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر جو جس بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل جو جو پوری ہوں گی دو آزار چوبیس یا پچیس سے آہ ریلیٹڈ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے تو اس کے مطالق جو لوگوں نے جتنی بھی آہ آہ حدشات ہیں یا جو بھی پریڈکشنز ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں تو وہ تو صحیح ہوتی جا رہی ہیں اور وہ آہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں میکسیمم کمپلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں یا ہو چکی ہیں حضرت امام مہدی سے ظہور سے مطالق جو یہ ایک بہت بڑی جو یہ ایک نشانی ہے جو ہونے جا رہی ہے جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آہ جو آہ حضرت مہدی کا ظہور ہے وہ بالکل آہ جب دریائے فرات کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ وہاں سے جو ہے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کے اوپر جو ہے دنیا جھپٹ پڑے گی جنگ ہوگی اور ہر نینانوے میں سے ہر ہر سومے سے نینانوے شخص پتل کر دی جائیں گے اگر تم ہو تو تم اس سونے کو حاصل کرنے کی طلب میں مت جانا گا تو یہ وہ حدیث کی جو بتائی گئی ہے اور اس کے جسٹ آہ بعد ہی جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کے فوراں بعد جو ہے وہ حضرت مہدی کا ظہور یا اسی جنگ کے دوران حضرت مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہوگا اب دریا فوراں جو ہے یہ ایک سب سے بڑی نشانی تھی جو ہم مس کر رہے تھے جو نہیں ہمارے آہ ذہنوں میں آہ پا رہی تھی مگر یہ کہ وہ یہ اب نظر آ رہے کہ یہ نشانی بھی جو ہے آہ کمپلیٹ ہوتی میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر پرکی نے پانی رکھ لے تو یہ ایک سال کا عرصہ اگلا دو آدار تیز جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پانی مزید خوش ہو جائے اور دریا فوراں جو ہے وہ بلکل آہ بلکل خوش ہو جائے کیونکہ جس طرح کی کنڈیشن بتائی جاری ہے اس لحاظ سے تو بلکل آہ دریا وہ ایسا رکھتا کہ خوش ہو جائے گا دریا فوراں اچھا حضرت مہدی کے ظہور سے مطالق جو ہے ایک اور بات بھی ہے کہ جو آہ فرمایا گیا ہے کہ جب وہ علامتِ ظہورِ مہدی ظاہر ہوں گی اور پربے آہ ظہور جو ہے یا قریب تر ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا کہ آہ جو آہ علامات ہیں وہ ایسے آہ پوری ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوڑ جاتے ہیں نا بگرتے ہیں تیزیز کے ساتھ تو اس طرح سے جو ہے وہ آہ علاماتِ ظہورِ مہدی جو ہیں وہ پوری ہوں گی ایک کے بعد ایک تو وہ اب جو ہے وہ نظر آنے لگے کہ دوہزار تیئیس کے جو معاملات ہیں جس پر میں نے ایک ویڈیو بنای تھی دوہزار چوبیس پچیس سے مطالق اب وہ تو تھی تھی اور یہ ایک سب سے بڑی نشانی تھی جو یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی پوری ہونے والی ہے تو اس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ چوبیس یا پچیس میں ان کا ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کوئی اور آہ تاریخ ہوتی ہے یا کب ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانے مگر جو حالات اور واقعات اس طرح سے ملتے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں نہیں بلکل یہ بلکل ایسا ہے اور ایسا ہو سکتا اور ایسا ہو جائے گا اس میں سے جو سب سے بڑی ایک یہ نشانی نظر آ رہی تھی وہ بھی اب یہ نظر آ رہے کہ ہو جائے گی دریان فرات کے خوش ہو جانے سے جو ہے نا ایک اور آہ بات کا جو ہے وہ ایک اور حدیث جو ہے آہ ذہن میں آتی ہے جو اکثر آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی وہ دجال سے متعلق ہے کہ تمیمداری نام کے ایک شخص تھے جن کو جو ہے وہ مدینے میں آیا اور انہوں نے آ کر حضور سے جو ہے وہ فرمایا کہ آہ میں نے جو ہے وہ ہم ایک جزیرے پر ہم جو ہے ایک بحری سفر پر تھے اور ہمارا جہاز جو ہے وہ آہ توفان کی نظر ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آہ ہماری جو ہے وہ جہاز جو ہے پانی کے لہروں میں کئی گم ہو گیا ہم سفر سے بھٹک گئے اور اس کے بعد وہ جہاز جا کر جو ہے جزیرے پر جا کر لگا جب اس جزیرے پر لگا تو وہ ہم تمام مسافر جو ہے وہاں پر اترنے کے بعد جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کے وہاں پر جانور پائے جاتے تھے جن کے اگلے حصے کا پتہ تھا نہ پچھلے حصے کا یعنی نہ مو پتہ چلتا تھا نہ پچھلے حصے کا آیا ان کا پوچھ نہیں پتہ چلتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے جانور پائے جاتے تھے تو اس میں سے ایک ایسے جانور تھا جس نے ہم سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ فلا غار میں سامنے تو کہا کہ ہم اس غار میں گئے اس غار میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اور اس سے جو ہے وہ جب ہم اس کے پاس گئے تو ہم اس سے حیبت کھانے لگے خوف کھانے لگے تو کہا کہ اس سے پھر اس نے ہم سے سوالات کیے کہ تم کہاں سے ہو تو ہم نے کہا ہم تو عرب سے ہیں ہمارا جہاز بٹک گیا تھا اور ہم یہاں آگئے تو اس نے کہا کہ اگر عرب سے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں وہاں پر حضرتِ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں وہاں پر ایک شخص نے محمد نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے پھر پوچھا کہ وہاں پر ان کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اس کی بات مان لی تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ان ریش جو تھے انہوں نے ان کی بات مان لیا ان سے جنگ کیا اور اس کے بعد ان کی بات مان لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا زنجیروں میں جھکڑے ہوئے شخص نے کہ یہ تو ان کو ماننا ہی چاہیے تھا اور یہ ان کے لیے بہتر تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا یہ بتاؤ کہ دریائے فراد جو ہے کیا وہ خوشک ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو دریائے فراد بڑی روانی کے ساتھ بہتا اور وہ خوش نہیں ہوا تو اس نے کہا ان قریب وہ خوشک ہو جائے گا اس طرح اس نے بہت ساری سوالات کیے ان لوگوں سے اور اس پر جو ہے وہ بہت سارے جوابات جو ہے اس نے ان کو دیئے بھی تو انہوں نے دیئے اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ نہیں ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ پھر مجھے حکم ہوگا اور میں جو ہے نا یہاں سے نکل آؤں گا تو حضور نے جب یہ ساری حدیث سنی تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنے اسہ کو زمین پر مارا اور فرمایا کہ یہ مدینہ ہے جان لو یہ مدینہ ہے اور دجال جو ہے وہ اس طرف ہے آپ نے بشرق کی جانے بھی اشارہ کیا اور کہا کہ دجال جو ہے وہ اس طرف ہے لوگ جو ہے وہ اس واقعے کو بھی ملاتے ہیں کہ یہ جو ہے جب اشارہ کیا جس سمت میں کھڑے ہو کر تو وہاں پر یہ برمودہ ٹرائنگل کی طرف جا کر کہ وہ ملتی ہے جگہ اور یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ وہاں پر کوئی جان نہیں سکا مگر یہ ہے کہ یہ والی حدیث بھی اس بات سے پوری ہوتی ہے کہ دریاہ فرات خوش ہوگا تو اس سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ دجال کے آنے کی بھی دجال نکل آئے گا کبھی جو بھی حضرت مہدی ظاہر سی بات ہے حضرت مہدی نے پہلے آنا ہے اس کے بعد دجال نے آنا ہے تو حضرت مہدی کا ظہور تو فوری طور پر ہوگا اور اس کے بعد یہ ایسا ہو جاتا ہے حقیقتا تو اس کے بعد دجال کا ظہور بھی وہ بھی غریب تر ہوگا اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ہمارے حالوں پر اور دعا کریں کہ حضرت مہدی کا اگر ظہور ہوتا ہے تو ہم حضرت مہدی کی قیادت میں ان کے ساتھ کڑے ہوں کیونکہ بہکنے والے جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے اور مس کونسپٹ اتنے ہوں گے اور اتنی یعنی کہ لوگوں کی طرف سے بہکاوے کی باتیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں مہدی بھی کہتے ہیں کہ دو آج کل عوام میں ہے کہ مہدی دو ہے تو مہدی دو تو نہیں مہدی تو این ہی ہے آپ کے ذہن دو ہیں تو آپ نے دوسرے رسکر میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں آپ غلط سکتے ہیں مکراہ مکرنامہ سے ہی ہوسکتا ہے ایک کا ظہور کہیں نہ ہوسکتا ہے مہدی نہیں ہے امام مہدی نہیں ہونا ہے تو پھر ہم اس بات پر کیوں نہ اتفاق کریں کہیں ایسا نہ ہوں کہ کل کو مہدی ان میں سے نکل آئے یا آپ میں سے نکل آئے یا کسی اور میں سے نکل آئے تو لوگ جو ہے وہ بہک جائیں کہ نہیں چی وہ جو ہے وہ تو یہ تو ہمارے والے نہیں ہیں ہمارے والے تو دوسری جگہ سے نکلے نکل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کونسپ سے ملتے ہوئے تو اس چکر میں کہیں دوسرے والے کے پیشے کھڑے ہو گئے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا تو حضرت مہدی کا جو ظہور ہونا ہے وہ مکہ سے ہونا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اور حضرت مہدی کے ظہور سے قبل جو ہے وہ ایک آواز جو ہے وہ آئے گی حضرت علی سے بھی روایت ہے اور حضور نے بھی فرمایا کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل جو ہے آسمان سے ندہ ہوگی کہ ہر شخص اسے سنے گا کہ حضرت مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہو گیا ہے مکہ میں اور ہر شخص اس کو سنے گا تو کہا اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی اور ایک اور شخص کہے گا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا اور وہ شام سے نکل کر آ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ بھیک جائیں گے لوگوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ آہ کس بات کس کی بات کو مانیں گے مطلب دو میں طرح سے مہدی نکلیں گے ایک شام سے اور ایک مدینہ مکہ سے تو اس پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو پہلی آواز کو فالو کرنا پہلی آواز جو ہے وہ جبریل کیا ہوگی اور تاکہ وہ ہر شخص کو آگاہ کر دے کہ مہدی کا ظہور ہو رہا ہے اور دوسری آواز جو ہوگی وہ شیطان کی ہوگی تاکہ وہ دنیا کے لوگوں کو بہکا دے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ بہک جائیں اور مہدی کی قیادت نہ کر سکتے مہدی کے ساتھ جو ہے ان کی قیادت میں شامل نہ ہو سکتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں ہمیں پتہ ہے ہم سنتے رہے ہیں ہم سن رہے ہیں مزید سن رہے ہیں بس حضرت مہدی اگر اگر ظہور ہوتا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ دنیا نے بہکنا ہے اور وہ بہکے گی ٹیز ہزار کہتے ہیں کہ لشکر حضرت مہدی کے ساتھ ہوگا باقی سب شروع میں ان سے جنگی کرنے والے ہوں گے سارے ان کے خلاف لڑنے والے ہوں گے یعنی کہ ننانوے فیصد عوام مسلمانوں کی جو ہے وہ ان سے جنگ کرنے والے ہوگی ایک فیصد قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ ہم نے تیہ کرنا ہے کہ ہم ان ایک فیصد میں جا کے کھڑے ہو پائیں گے یا ہم ان ننانوے فیصد میں چلے جائیں گے کیونکہ بہکنے کے لیے بہت سارے ذرائیں پانے کے لیے جو ہے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ تبھی بھی کسی سے بیٹھ کر بات کریں تو آپ کو سو لوگ ملیں گے جو آپ کی مخالفت ہی کریں گے اگر آپ کو ہی صحیح ڈائریکشن میں بات کر رہے ہوں فرقہ واریت سے بالتر ہو کر مذہبی مذہبیت سے بالتر ہو کر کے بات کریں گے تب جو ہے نا آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے نا سب مخالفت میں بات کر رہوں گے آپ کی حمایت میں جو ہے نا بہت کم مکہ دکھتا لوگ ملیں گے کیونکہ سب یہ کہہ رہوں گے نہیں جی ہمارا کونسپٹ ٹھیک ہے جی ہمارا کونسپٹ ٹھیک ہے جو ہمارا کونسپٹ جہاں پر آجتا ہے نا وہاں پر بات خراب ہو جاتی ہے کونسپٹ سب کا صحیح ہے مگر یہ کہ آپ نے اس میں سے چننا ہے کہ جو حدیث میں اور جو صحیح کونسپٹ ہے ہم نے اس کو چننا ہے تو اس چیز کو جو ہے نا مد نظر لازمی رکھنا کیونکہ علامات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب ہدایت دے اور حضرت مہدی اگر ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قیادت میں ان کے صحات ہونے کی توفیق عطا فرمائے عمین